حضور علیہ السلام کے وسال کے فوراً بعد منافقین نے بہت باریک چال چلی مسلمانوں کی صفوں میں گس گئے بظاہر لبادے ان کے مسلمانوں والے تھے تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کر دیا لو جی کہانی ختم ہو گئی ساری رونوں کے حضور کے دم سے تھی نمازیں تھیں روزے تھے لوگ اپنے اموال کی زکاة دیا کرتے تھے حج کا اجتماع تھا یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اب کون مال خرچ کرے گا کس نے جان راہِ خدا میں قربان کرنی ہے کوئی سہر کے وقت اٹھ کے کیوں مسجد میں آئے گا بظاہر لگتا تھا کہ یہ بڑی ہمدردی اور دل جوئی سے حقیقتیں حال کو بیان کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر چھپا ہوا ظاہر تھا جو نئے قبائل اسلام لائے تھے یہ خبر جب ادھر پہنچی تو انہوں نے ارتداد کا رستہ اختیار کر دیا بہت سارے قبیلے آپ پڑھیں تاریخ مرتد ہو گئے کسی نے زکاة دینے سے انکار کر دیا مسیلمہ قذاب نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کھڑا کر دیا حضرت صدیق اقبر کا دل زخمی ہے کلیجہ زخمی ہے لیکن اب اس صورتحال کا جب آپ نے مشاہدہ کیا تو آپ آگے بڑھے اور پہ ایک اونچے ٹلے پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو اشارہ کیا لوگوں نے جنابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو دیکھا تو ادھر لپک کے آگئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے مختصر خطاب کرتے ہوئے آپ نے کہا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کہا کہ اگر تو تم رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو حضور فیسال کر گئے اور اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو وہ آج بھی حی ہے لا یموت ہے اسے موت ہے ہی نہیں پھر کہا جس دین کے لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اپنی ساری زندگی لگا دی کیا حضور کے وسال کر جانے کے بعد تم اس دین کو چھوڑ دو گے تو لوگوں نے کہا کیوں چھوڑیں گے تو کہا پھر اٹھو اور دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا پیچھا جاؤ تو آپ نے لوگوں کو سنبھالا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ذریعے سے اللہ ہمارے اوپر احسان نہ کرتا تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں اس امت کو بکھرنے سے بچایا ہے شیرازہ متحد رکھا ہے تو وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضور یہ سارے اشارے دیکھ کر گئے تھے ایک خاتون آئی کوئی کام تھا اس کو تو حضور نے پھر آنا تو اس نے کہا کہ اگر میں پھر آؤں تو آپ نہ ہوں اس کی مراد یہ تھی کہ آپ وصال کر گئے ہوں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نہ ہوا ابو بکر تو ہوں گے میں نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس آ جانا ہے اللہ اکبر حضور نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اپنی زندگی میں مسلح پہ کھڑا کیا ترمزی کے لفظ ہیں حضور نے شرط میں لَا يَمْ بَغِي لِكَوْمِن فِيْهِمْ أَبُو بَكَرْ اَنْ يَأُمَّهُمْ غَيْرَهُ کسی قوم کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ابو بکر ان کے اندر رہتا ہو رہے امامت کوئی اور کروائے مُرُو عَبَا بَقْرٍ فَلْيُسَلِّبِ النَّاسِ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر مسلح پہ جا کہ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے سترہ نمازیں حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے اندر حضرت ابو بکر نے پڑھائی ہیں اللہ اکبر فرمایا مَا نَفْعَنِي مَا لُؤَحَدٍ قَتْو مَا نَفْعَنِي مَا لُؤَبِي بَقْر مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا لیکن اللہ میرا خلیل ہے یہ نے سیدہ قہول اہل الجنہ کہا گیا جنت کے بوڑوں کے سردار بنائے گئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت اور حضور علیہ السلام کی خلافت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا جن کی صحابیت کو میرے رب نے قرآن میں ویان فرمایا اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَانَا جب غارِ سور میں حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے سامپ ایڑی پہ ڈنگ کے ڈنگ لگا رہا ہے اور آپ اپنے ٹانگ کو جنبش نہیں ہونے دیتے آنکھوں کا حلقہ توڑ کے آنسو حضور کے رخصار پہ گرتے ہیں اور آقا کریم بیدار ہوتے ہیں اور بیدار ہو کے پوچھتے ہیں مالکہ یا ابو بکر ابو بکر کیا ہوا عدب کے اس کرینے کو جناب سیدنا صدیق اکبر نہیں بھولتے کہتے ہیں فِدَا قَعُمِّي وَعَبِي یا رسول اللہ لو دیکھ تو حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان جائے میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچاور میرا قبیلہ میرا خاندان آپ کے قدموں پہ قربان مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے تو محبت کا یہ اسلوب اور الفت کا یہ طریق آپ کو یہاں ملے گا کہ اندازِ الفت نہیں چھوڑتے تو سامپ کا کام تو ڈسنا ہے چاہے وہ غار میں ڈسے یا اسلام آباد میں بیٹھ کے ڈنگ لگائے وہ تو ڈستا رہے گا لیکن ابو بکر حضور کی محبت کے طرح نے پڑتا رہے گا سیدنا صدیق اکبر کی سب سے بڑی عارض جب پوچھی گئی تو وہ یہی تھی کہ آنکھیں میری ہوں چہرہ حضور کا ہو نہ چہرہ ہٹے نہ آنکھیں تھکیں دیکھتا رہوں اور دیکھتا رہوں اس واقعہ کی حقائت قرآن نے بیان کیا اِذْ يَكُونُ الْسَاحِبِهِ صحابی کا ٹائٹل قرآن نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نام کیا ہے اس لئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کفر ہے جو حضرت سیدیق اکبر کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے اس لئے کہ ان کا ایمان ان کا اسلام اور ان کی صحابیت قرآن کی قطعی نت سے ثابت ہے اور ان لفظوں کے ساتھ ثابت ہے اِذْ يَكُونُ الْسَاحِبِهِ لَا تَحْزَن کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر کہا وَسَانِي اسْنَيْنِ اِذْهُمَا فِي الْغَار دو میں سے دوسرا اللہ اکبر اللہ نے دو میں سے دوسرا کہا ہے یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر جو سانیہ اسْنین ہیں غار میں اللہ اکبر یار کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا لیکن جناب ابو بکر سائے کی طرح حضور کے ساتھ قبر کے بھی ساتھی بدر کے بھی ساتھی سفر کے بھی ساتھی حضر کے بھی ساتھی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قطعی نص سے ثابت ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے خسر ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دائیں ہاتھ حضور نے اپنے ہاتھ میں پکڑایا اور بائیں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑایا اور حضور ایسے مسجد نبی سے باہر نکل رہے ہیں اور کوئی شخص داخل ہوا فرمایا قیامت کے دن ہم ایسی اٹھائے جائیں گے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر یہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جو بدبخت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایمان پہ شک بھی کرے وہ مومن نہیں رہتا یہ وقت بھی آنا تھا ہمارے اوپر کہ پاکستان کے دار الحکومت میں کھڑے ہو کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسے نازیبہ کلمات کہے جانے تھے استغفراللہ العیاز باللہ حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا ازا رائے تم اللہذین یسبونہ صحابی فاکولو لانت اللہ علیہ شرکم عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے حضور نے فرمایا اگر تم کچھ لوگوں کو دیکھو میرے اصحاب کو گالی دیتے ہیں اور تم کہو تمہاری شرک اللہ کی لانت ہو یہ حضور نے حکم دیا ہے کہ یہ اس کے جواب میں کو اور ایک حدیث کے لفظ ہیں حضور علیہ السلام نے اشار فرمایا من صببہ اصحابی فعلیہ لانت اللہ والملائکت والناس اجمائی جو میرے اصحاب کو گالی دے اس پر اللہ کی بھی لانت فرشتوں کی بھی لانت اور تمام مخلوقات کی بھی لانت تو یہ ملعون جو حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو بھونکتے ہیں اور ان کے بارے میں نازبہ کلمات کہتے ہیں ان کی شر سے اس ملک کو پاک کرنا چاہیے چنگاری جب بھڑکائی جاتی ہے تو پھر پورے شہر جل جاتے ہیں سات آٹھ سال قبل کی کہانی ہمیں یاد ہے کہ کیا دردناک لمحات ہوتے تھے روزانہ لاشیں اٹھانی پڑتی تھی وہ ایسے ہی نااقبت اندیش لوگوں کی وجہ سے ہوا اگر اداروں نے اس میں تساہل برتا سستی سے کام لیا یا کسی شخص کی خوشنودی کے لیے انہوں نے پسو پیش کیا یا معاملے کو گول مول کرنا چاہا تو حالات کنٹرول میں نہیں رہیں گے یہ بھڑکائی ہوئی آگ ملک کو خاکستر بنا سکتی ہے اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے یہ ملک قربانیوں سے اصل کیا گیا ہے اور اس کے امن کو بحال کرنے کے لیے ہمارے اداروں نے بہت محنت کی ہے بہت لوگوں نے قربانیاں دیئے تو ایسے ناہنجار لوگوں ایسے بدبخت لوگوں کو فوراں قانون اپنی گریفت میں لے اور ایسے بدزبانوں کو لگام دینی چاہیے کہ جو اصحاب رسول کو بھونکتے ہیں اور اتنے سخت جملے کہتے ہیں ماذا اللہ سیدنا صدیق اکبر کو کافر کہا جائے گا جو صدیق میرے نبی کے دل کا چین ہے جو اسلام کی بہار ہے عبداللہ ابن مسعور فرماتے ہیں بچے ہی ابو بکر کی بجرسے تھے برنہ ہلاک ہو جاتے جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مسلح پہ کھڑا گیا جس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اتنا اعتماد تھا کہ حجرت والی رات ان کا انتخاب کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور رو پڑے اور کہا کہ ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی مجھے دے دے اور پھر کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ہمارے بزرگ اور اسلاف جو تھے وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی محبت اپنی اولاد کو یوں سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی آیتیں سکھائی جاتے ہیں ان کی محبت اولادوں کے سینوں میں راسخ کیا کرتے تھے معمولی سی میل بھی سیدنا صدیق اکبر کے وارے میں برباد کر دیتی ہے اللہ کے نبی کا ہر صحابی باقمال ہے لیکن ابو بکر ابو بکر ہے جے شک ہوئی تے چل مدینے جے شک ہوئی تے چل مدینے آویخ لجوڑ مزاراندہ بان یار نبی دیاں یاراندہ تو ان سے ہماری محبت کا رشتہ استوار ہے تو جس شخص نے بھی یہ جملہ کہا ہم اس کی مزمت کرتے ہیں مزمت تو لفظ بہت چھوٹا ہے اس کو قرار واقع سزا دیجئے وہ بطرین انسان ہے روح زمین پہ اور اس سے کوئی روح رعائت نہ رکھی جائے تاکہ آئندہ ایسے راستے بند ہو اداروں کو اس پر فل فور نوٹس لینا چاہیے قبل اس سے کہ حالات ہاتھ سے باہر نکل جائیں اور بے قابو ہو جائیں اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے حسار میں رکھے